اور یہ سمجھنے کی بات ہے کہ کونسی ایسی وجوہات ہیں کہ جب بھی بلوجستان ترقی کی راہ پر گامزن ہوتا ہے تو ریاست کے سامنے اس قسم کے بیریئرز لاکے کھڑے کر دیے جاتے ہیں کچھ فیک نیوز کچھ فیک ویڈیوز بھی ہمارے سامنے آئیں کہ کسی کی چادر کھینچ لے گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ویڈیوز بھی آپ دیکھیں کہ جہاں پر بیچاری جو عام عوام ہیں ان کے لیے کس طریقے سے مشکلات کھڑے کیے جا رہے تھے ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا صوبہ پور امن صوبہ ہونا چاہیے ہم ویسے بھی تمام پاکستان میں تمام صوبوں سے ہم پیچھے کی طرف ہیں ہمیں ہمیشہ یہی چاہتے ہیں کہ ایک پسماندہ صوبہ ہے اس طریقے سے ناصف کا واضح منڈیسٹرپنس کو ہوگی بلکہ پورے بلوجستان پہ اس کے اثرات پڑیں گے وہ اس طرح پڑیں گے کہ جو ڈیلیگیشن جو ویزرٹ جو چیزیں ہونے والی ہیں وہ متاثر ہوں گی ہماری ایک ہی مقصد ہے زندگی کی ایک چیزیں تو آج ہم آپ ان کے سامنے اپنی رسکو مفیس کر دیں جوکٹر رو بابا صاحب سلامہливо ویزرٹ ہے بسم اللہ الرحمن قلیم سبان اللہ ویزرٹ ہے صلی اللہ علیہ ویزرٹ ہے اللہ علیہ ویزرٹ ہے آپ سب میڈیا کے لوگوں کا ہر شکریہ ہے تمام صحابی بلاغری بیان مضوح ہے آپ سب کا ہر شکریہ لکھ آپ لوگ ہماری اس پریس آنکنس میں اور ہماری بار کو سننے کے لئے یہاں آئے ہیں جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ گزشورہ روز اسیمبلی کا اخلاس ہوا تھا اس میں ومن پارلیمنٹیرین فاکس کی قرارداد پیش کی گئی جس کو مشترکہ طور پر تمام اہوان نے منظور کیا اس مشترکہ قرارداد کے منظور ہونے کے بعد ومن پارلیمنٹیرین فاکس باقاعدہ ایک باڈی بن چکی ہے اور بلوٹس سائن کا جو ومن پارلیمنٹیرین فاکس ہے وہ ایک نوٹیفائیڈ باڈی ہے جس کی لیگل سٹینڈنگ اور لیگل سٹیٹر جو ہے وہ سٹینڈنگ کمیٹیز کے برابر دیتا ہے یہ پلیٹ فارم جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کا بنانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم صوبے کی خواتین کی حکومت کے لیے ان کے ترقی اور تربیش کے لیے مشترکہ طور پر تمام اہراکین ہیں اسیمبلی خواتین اہراکین ہیں اسیمبلی بلا تطریق کے وہ ٹریجری وینچس سے ہیں یا اپوزیشن وینچس سے ہیں وہ میل کر کام کرتی ہیں گزشتہ روز جو اسیمبلی میں ایک ناکش گوار صورتحال پیدا ہوئی اور جو مہرکات تھے اس کے وجہ اس کی یہ گئی تھی کہ جو چند روز پہلے کچھ واقعات پیش آئے تھے ان کے حوالے سے کچھ باتیں ایسی ہوئی اسیمبلی آل میں جو کہ ہمارے لیے بھی قابل قبول لیں خواتین اہراکین ہیں اسیمبلی ہونے کی حیثیت سے ہم سب یہ اپنا پر سمجھتے ہیں اور ہماری کوشش ہے کہ ہم بلا تقریق بلا تخصیص تمام صوبے کے خواتین کے لیے کام بھی کریں اور ان کے حقوق کی بات بھی کریں جب ہم حقوق کی بات کرتے ہیں بلوچستان میں خواتین کے حوالے سے تو دیکھئے ہم نہیں چاہتے کبھی بھی کہ خواتین کی عزت جو بلوچستان کا ایک خاصہ ہے تمام ملک میں اگر آپ دیکھیں صرف بلوچستان واحد وہ صوبہ ہے جہاں پر خواتین کو ہر فورم پہ ہر جگہ پہ ایک ہی جیسی عزت دی جاتی ہے اور ایک ہی رویہ جو ہے اور وہ ہے کہ رواداری کا رویہ اور عزت داری والا اس کے حساب سے خواتین کو معاشرے میں جگہ دی جاتی ہے یہ واقعہ جو پیش آیا ہے اس میں ہم تمام خواتین ارکین اسیمبلی بحیثیت ممبر پارلیمان ہمارے لیے یہ بات باعث سے شرم بھی ہے باعث سے تکلیف بھی ہے اور ہمارے لیے ناقابل قبول بھی ہے کیونکہ بلوچستان کی صوبہی اسیمبلی ایک ایسا فورم ہے جو صوبہ کا عالی ترین فورم ہے اور یہاں پر ہمیشہ سے رواداری دعایات اور ایک دوسرے کی عزت تک خیال رکھتا گیا ہے ہماری اسیمبلی میں ایسے واقعات کا ہونا ہم سب کو اس بات پر غور کرنے کی دعوت بھی دیتا ہے اور ہمارے لیے باعث تشویش بھی ہے کہ اس کے محرکات دراصل تھے کیا کیا یہ اس لیے کیا گیا کہ صوبہ کے عالی ترین ایوان کو بے وقت کرا دیا جائے کیا یہ اس لیے دیا گیا کہ جو صوبہ کے نمائندے اسیمبلی میں بیٹھے ہیں ان کو بے وقت کیا جائے یا یہ اس لیے کیا گیا کہ صوبہ کی ترقی یا صوبہ کی حکومت جو ایک سکین لائن کر کے چیزوں میں چلانے کی کوشش کر رہی ہے اس کو روکا جائے یا کوئی رکاور ڈالی جائے ہم سب اور اکین ایسیمبلی خاص طور پر خواتین اور اکین ایسیمبلی اس بات پر یقشہ ہے اور ہمارا ایک ہی موقف ہے وہ موقف یہ ہے کہ ہم اپنے صوبہ کی خواتین کے لیے چاہے ہو پاریمان میں ہو کسی بھی فورم پہ ہو کسی بھی سیاسی جماعت سے وابستگی ہو کہیں بھی وہ سیاسی طور پر کوشش کر رہی ہیں ان سب کے لیے ہم مل جو کر مشترکہ پوشش کریں اور وہ عزت اور وہ مقام جو ہم اپنے لیے چاہتے ہیں وہ صوبہ کی ہر خاتون کو ملنا چاہتے ہیں بات یہ ہوئی کہ پور امن احتجاج کے اوپر جو ہے اس طرح کی چیزیں چیزیں پور امن احتجاج ہر شہری کا حق ہے یقینا ہمارا آئین اور ہمارا قانون اس کی اجازت دیتا ہے لیکن اگر وہ قانون کے دائرے میں اور آئین کے دائرے میں رہ کر کیا جائے پور امن احتجاج کے لیے اگر کوئی بھی جیسے ہماری بین مارن نے بھی احتجاج کیا اور وہ بھی اس طرح اگر احتجاج کرنا چاہتی ہیں تو بلکل ان کا حق ہے لیکن احتجاج کی جگہ انتظامیاں اور حکومت کر جائے اس کے حساب سے جہاں وہ کہیں گے ہم ان کو جو ہے فسلیٹیٹ بھی کریں گے بلکہ ہم خواتین اور آقینی اسیمبلی ان کا موقع اپنی حکومت کے سامنے بھی رکھیں گے جس فلیٹ فرم پہ وہ کہیں گی ہم وہاں پہ بھی ان کا موقع بیان کریں لیکن قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے پور امن احتجاج کیا جائے چیزوں کو صرف ایک نظر سے نہیں دیکھا جانا چاہیے بہت ساری چیزیں جو بیان کی جاتی ہیں وہ شاید صرف ایک روح ہمیں دکھایا جاتا ہے ہم خواتین اور آقینی اسیمبلی چاہتے ہیں کہ ہمارا فورم جو بلوچستان اسیمبلی کا فورم ہے جو بلوچستان ویمن پارلیمنٹری پاکس کا فورم ہے وہاں سے ہم صورت کی تمام خواتین کے لیے بات کریں اسی سلسلے میں آج ہم سب یہاں موجود ہیں اور ہم سب اس پر اپنا اپنا ایک موقع بیان کریں اسی بات کو میں آگے کنچنیوں کرتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گی کہ پاکستان اور بلوچستان بلکل صحیح سمت کی طرف رواندہ ہیں اور یہ سمجھنے کی بات ہے کہ کون سی ایسی وجوہات ہیں کہ جب بھی بلوچستان ترقی کی رکھ پر گامزن ہوتا ہے تو ریاست کے سامنے اس قسم کے بیریئرز لاتے کھڑے کر دیے جاتے ہیں اور سب سے خطرنات بات یہ کہ ڈیجیٹل دہشت کر دیتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ عوام اور اداروں کے درمیان خلیج پیدا کرنے کی کوشش کرنا ہے ہمارا دشمن ہمیں اسے سمجھنا ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ اس کا صدباب کیا جائے کہ فیک نیوز پروپیگنڈا نفرت کی سیاست جھوٹ کی سیاست اس کا صدباب ہونا بے حد ضروری ہے مہرب اور بلوچ لیکجہ کی کمیٹی جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کے دھرنے لیکن حکومت نے کبھی بھی اس بات پر اعتراض نہیں کیا یہ آپ کا آئینی حق بنتا ہے کہ آپ اپنے حق کی بات کریں احتجاج کریں لیکن قانون کو ہاتھ میں لائیں کچھ فیک نیوز کچھ فیک ویڈیوز بھی ہمارے سامنے آئیں کہ کسی کی چادر کھینچ لے گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ویڈیوز بھی آپ دیکھیں کہ جہاں پر بیچاری جو عام عوام ہیں ان کے لیے کس طریقے سے مشکلات کھڑے کیے جا رہے تھے ہماری یونیورسٹی بلوستانی ریورسٹی کے سٹوڈنس کو یونیورسٹی تب پہنچنے میں کس قدر تاقید کا شکار تھے وہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے مریض جو تھے بہت سے ایسی جانے تھیں بہت سے لوگ خطرناک کنڈیشن میں پہنچ گئے تھے اس گھرنے کی وجہ سے تو حکومت کی یہ بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنی عوام کی جان و مال کی حفاظت کریں اور ضرور آپ احتجاج کریں لیکن یہ یاد رکھیں کہ جب آپ اپنے حکومت کی بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اپنی ذمہ داریوں کو اور اپنے جو ایک فرائز ہیں انہیں بھی آپ سمجھنے کی کوچش کریں پاکستان یہ پاکستان کا جھنڈا پاک فوج یہ ہماری ریڈ لائن ہے کسی بات کو آگے پڑھاتے ہو اپنے حکومت کے لئے آواز اندھانا آپ کا اور ہم سب کا جائز حق ہے بلوچستان کی ہر ماں بین بیٹی ہماری ماں بین بیٹی ہیں چونکہ ہمیں خود بلوچ خواتین ہیں اور تشدد محول سے مسئلے حل نہیں ہوتے بگڑتے ضرور ہیں ہماری اپنی بین مارنگ سے ریکویسٹ ہے تمام پارلیمنٹیرین خواتین سے کرتی ہیں ان سے درخواست کہ وہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں اور اس مسئلے پہ بات چک کر کے اس مسئلے کو حل کریں پاکستان ہے تو ہم ہے پاکستان زندہ بات جی تینکیو جس سے باقی ہمارے بینوں نے بتایا ہمارے فارمیٹیڈیم سے بتایا بالکل اسی طرق پہ میں بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے خیال کرنا چاہتی ہو کہ peaceful protest ہے وہ ہر شہری کا حق ہے اس ملک کے قانون نے آئین میں یہ حق سب کو دیا لیکن ایک بات واضح ہونی چاہیے کہ protest means کہ قانون اور آئین کے دارے اتفیار میں لکھتے ہیں کیونکہ قانون میں ریاست کو اور شدید کو جو اتفیارات دیئیں وہ بڑے واضح ہیں تو we have to کہ ہمیں ان ساری چیزوں کو دیکھنا ہوگا پھر ہماری protest جو ہوں گے جو ہماری معاملات ہوں گے اسی ساتھ سے violent protest کی حرکت کسی کو اجازت میں اور peaceful protest کو ہم نہ صرف ہم کا حق سمجھتے ہیں بلکہ میں تو یہ کہتی ہوں کہ بیوائی سی جو ابھی protest کرنے جاری ہے گوادر میں گوادر راجی مچی کے نام سے تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ چونکہ گوادر میں cepک کے events ہونے والے ہیں cepک کی kanigans ہنے والے ہیں cepک کے حوالے سے بہت ساری میٹنگ ہنے والے ہیں اس کے علاوہ ہماری چیزیں بھی چیزیں ہماری آلریڈی شیڈل ہوگی تو جو ڈیٹس وہ بتا رہے ہیں جن ڈیٹس میں وہ کہتے ہیں کھوہ کوادر میں یہ ریل ہی کرے گی یہ مجھے کریں کہ اسے نہ صرف کوادر من ڈیسٹرپنس کو ہوگی بلکہ پورے بلوچستان پہ اس کے اثرات پڑھیں گے وہ اثرات اس طرح پڑھیں گے کہ جو ڈیلیگیشن جو ویزر جو چیزیں ہونے والی ہیں وہ متاثر ہوں گی اس ریلی سے اور ہم بی وائی سی کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ بلوچستان کی کسی بھی ڈیسٹرپنس جہاں آپ چاہیں آپ درخواست دیں اس متعلقہ علاقے کی بی سی کو یہ درخواست دیں اور کہیں کہ ہم نے اس ڈیسٹرپنس میں جو ہے وہ پروڈیسٹ کرنا ہے ہم نہ صرف آپ کو جگہ دیں گے بلکہ آپ کو فیسن ڈیٹ بھی کریں گے آپ کو تاکز بھی کریں گے آپ جو خواتین ہیں بی وائی سی میں وہ ہماری بہنیں ہیں ہماری ماں ہیں وہ بلوچستان کی بیٹیا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بی وائی سی اور بی وائی سی کی جبنے بھی یہ ایکٹیو جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں پیسپل پروٹیسٹ کرنے کی ہمیں اجازت نہیں دی جاتی ہم صرف اپنے اظہار خیال کا حق چاہتے ہیں تو ہم سے کہتے ہیں کہ اگر آپ اظہار خیال کا حق چاہتے ہیں اور کانونی طریقہ کار سے تو کانون کیا کہتا ہے کانون یہی کہتا ہے کہ آپ پہلے اس علاقے کے ڈی سی کو اپلیکیشن دیں گے پھر وہ ڈی سی آپ کو جگہ دے گی یہ طریقہ کار ہوتا ہے تمام ملکوں میں آپ جتنے ہی ڈیولپڈ ہمارے نیشنز ہیں ملکیں ہیں جو بہت ترقی کر چکے ہیں جہاں نیمون رائٹس کا بہت بڑا انکردار ہے نہ صرف اپنے ملک میں بھی دوسرے ممالک میں بھی وہ اس چیز کو دیکھتے ہیں اور بڑا کلوز رویئنس رکھتے ہیں وہاں بھی اگر شہری پروٹسٹ کانون کو ہاتھ میں لے کر کریں تو کہیں بھی اس کی اجازت نہیں ہوگی ہم پھر سے کہتے ہیں کہ ہم ان کو جگہ بھی دیں گے پیسی ڈیٹ بھی کریں گے لیکن نوٹ انکوادر جیسے کہ پہلے بھی کہا کہ کوادر بہت ساری چیزیں ہونے والی ہیں ہم بلوچستان کی متقبل کو ایک کروز بیس لاکھ آبادی کو ہم چیزیں سے اتاثر نہیں کرنا چاہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ آپ کو بالکل فیسی ڈیٹ کریں گے لیکن کسی اور ڈیسٹیک میں وائن کوادر یہ یہ ہمارا بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ تمام ہماری پارلیمنٹیرینز ہماری بہنیں اور آج میں یہ کہوں گے کہ صرف ہم پارلیمنٹیرینز نہیں کیونکہ ہمارا تعلق جتنے ہم یہاں بیٹھے ہیں ہم ڈیفرنٹ پارٹیز سے بھی ہمارا تعلق ہے لیکن آج ہم ایک عورت کی حیثیت سے ایک خاتون کی حیثیت سے ایک بلوچستانی ایک پاکستانی کی حیثیت سے ہم یہاں پر موجود ہیں جس طرح سے آپ کے سامنے ڈاکٹر صاحبہ نے بھی بتایا کہ کل ہماری اسیمبلی میں وومن کوکس بھی ہمارا بنائے ہیں جن کے لئے انہوں نے پوری تفصیل آپ کو بتائی کہ یہ ایک ایسا پلیٹ فورم ہے جس میں ہم خواتین کے لئے ان کے حقوق کے لئے ہم آواز اٹھا سکتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی یہ وہ پلیٹ فورم ہے جو ایک مضبوط اس میں ہمیں واپس کا انصر آتا ہے اس کے علاوہ میں اپنی بیٹی مہارنگ بلوچ صاحبہ کو یہ کہوں گی کہ آپ ہماری بیٹی ہو آپ ہماری عزت ہو ہم بھی بلوچ سکانی ہیں ہم بھی بلوچ ہیں ہم نے بھی زندگی کی جدو جہد ہم نے بھی سٹرگل کیا ہے اس سٹرگل کے بعد ہم بھی کسی جگہ پہ پہنچے ہیں مقصد ہمارا لوگوں کی خدمت کرنا اور آگے اپنی آواز پہنچانا ہے وہ پلیٹ فورم چاہے ڈیفرنٹ ہو وہ اپنے پلیٹ فورم سے کر رہی ہیں ہم نے اپنی پلیٹ فورم سے ہم نے اپنی لڑائی لڑیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جن پارٹیوں سے ہم لوگ تعلق رکھتے ہیں ہماری پارٹیوں نے بھی بہت جدو جہد کیا ہے اگر میں اپنی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کروں تو محترمہ شہید بن نظیب بھٹو صاحبہ نے بھی روڈوں پر بھی ان کے اتجاج رہے ہیں لیکن ہمیشہ ہماری یہ چیزیں رہی ہیں کہ قانون اور آئین کے حد کے اندر ہمیں اپنی چیزوں کو کرنا چاہیے اگر ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جی ریاست بہت مضبوط ہے ریاست زور کرتی ہے اگر ریاست زور کرتی تو اس کا طریقہ زہرانہ طریقہ بھی ہو سکتا تھا لیکن انہوں نے نہیں کیا اور آج ہم سب بیٹھے ہیں ہم بات چیت کے ذریعے ہم حال مانگتے ہیں ہم کہتے ہیں آپ مہارنگ بلوچ صاحبہ میں آپ کی ماں ہوں یہ آپ کی بہنیں بیٹھی ہیں ہم آپ کو کہہ رہے ہیں آپ بیٹا جس جگہ پر ہمیں کہو ہم آپ کے پاس آئیں گے آپ ہمارے پاس آو مسائلت کے راستے جو ہیں وہ بات چیل سے اور گفت و شنید سے ہوتے ہیں ہم آئیں ہم ایک بہتر حل نکالیں ہم کیوں وہ راستہ نکالیں کہ اگر آپ لوگ ہو یا ریاست کے کوئی بندے ہیں ہیں تو سب بھی کسی ماں کے اولاد ہیں نقصان اگر اس طرف سے ہوتا ہے یا اس طرف سے ہوتا ہے دل تو ہر ایک کا دکھتا ہے ہم جن باتوں کے پر احتجاج کرنے کے لئے نکلتے ہیں تو ہم آج یہی دیکھ رہے ہیں کہ ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارا احتجاج ہے ماں بہنیں رو رہی ہیں ان کے اگر لہواکین کے ساتھ کوئی حادثہ پیش ہو رہا ہے یا کچھ ہے تو یہ چیزیں اسی احتجاج کی صورت میں آ رہی ہیں تو اگر ہم جب احتجاج میں نکلتے ہیں خدا نہ خاصتہ اگر اس طرف سے یا ریاست کی طرف سے کسی کو بھی کوئی نقصان پہنچتے ہیں یا عوام کو نقصان پہنچتے ہیں تو ہم سب کا نقصان ہے ہم یہ آپ کو یقین دہانی دلاتے ہیں کہ ہمیں صرف یہ نہ سمجھا جائے کہ کیونکہ ہم پارلیمنٹیریرز ہیں ہم حکومت کا ایک حصہ ہیں اس کے علاوہ ہم خواتین ہیں ہم عورتیں ہیں ہمیں پتہ ہے اور ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ احتجاج کریں آپ لوگ جگہ مانگیں دیکھیں جب آپ اپکیشن دیتے ہیں آپ جگہ مانگتے ہیں کہ ہمیں یہ جگہ دی جائے تو اگر اس کے بدلے میں وہ آپ کو دو اور جگہیں منشن کرتے ہیں تو آپ کو جگہ لیلیں اس ضروری تو نہیں کہ وہی ایک جگہ ہو جہاں پر آپ کہہ رہے ہیں مقصد تو آپ لوگوں نے اپنی آواز اٹھانی ہے لوگوں تک اپنی بات پہنچانی ہے حکومت تک اپنی بات پہنچانی ہے ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارا صوبہ پور امن صوبہ ہونا چاہیے ہم ویسے بھی تمام پاکستان میں تمام صوبوں سے ہم پیچھے کی طرف ہیں ہمیں ہمیشہ یہی چاہ کہا جاتا ہے کہ ایک پس ماندہ صوبہ ہے ایک جہالت والا صوبہ ہے ناخوندگی ہے لوگوں میں شعور نہیں ہے ہمیں تو اسی طریقے سے دیکھا جاتے ہیں تو ہم کیوں نہ مل بیٹھ کے ہم اپنی چیزوں کے حل نکالیں آج ہم اس پلیٹ فورم سے تمام میڈیا بیٹھی ہوئے سامنے ان کے توسط سے ہم سب آپ کو کہتے ہیں آپ آؤ آپ ہمارے بچے ہو آپ صرف نہیں پورا بلوچستان پورے بلوچستان کی خواتین پوری خواتین ہر جگہ کی خواتین آپ آئیں ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کا کہیں آپ کا احتجاج ہے ہم آپ کے ساتھ نکلیں گے جس ڈسٹرکٹ میں آپ پہ ہوگے جس جگہ پہ آپ کہیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم ایک پور امن لوگ ہیں پور امن طریقے سے رہنے والے ہیں ہم سب ایک ساتھ ہیں خدا نہ خاصتا میری کوئی تکلیف ہے تو آپ لوگوں کی ہے آپ کی تکلیف ہم سب کی تکلیف ہے ہم سب یہی آج اس پلیٹ فورم سے ہمارے آنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اپنا پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم آگے کی طرف آ رہے ہیں کیونکہ کانون اور آئین جو ہے ہم اسی کے دائرے میں اور اسی کے حد میں رہتے ہیں ہم نے ہر کام کرنا ہے شکریہ آپ نے ہر کام کرنا ہے ہم نے ہر کام کرنا ہے کہ ہم نے ہر کام کرنا ہے ہماری شہر سے ساتھ اللہ کے لیے مطلب راکلوں کو ملکتی فختان کی جس پہتے ہیں کتے ہیں تو کتے ہیں؟ یہاں دیکھیں نا وہی بات ہے ہم نے اپنے کونکٹ کونکٹی ہے ہم نے آپ کو بتایا ہمارا کوئی ارادہ ہے ہمیں بتا نہیں تھا کہ آج مہرانگ صاحبہ کا ولوس صاحبہ کا وہ ہے پریس کونٹرنس ہے ہم نے کل آپ کو جس طرح سے منشن کیا کہ ہماری اسیمبلی میں کوکس ہمارا بنا ہے اور یہ پورے پاکستان کی اس میں اسیمبلیز میں ہے اور نیشنل اسیمبلی میں بھی ہوا ہے بہت ہی ایک مضبوط ایک ادارہ ہمارا ہے ہم اپنے اس پلیٹ فارم کے اس پر آئیں اگر وہ کہتی ہیں تو ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں وہ ہمیں جہاں کہیں ہم ان کے ساتھ ہیں ہم ان کے کہیں وہاں ساتھ ہیں بلکل کریں مما فر ایکде ces اجنو کے بارے مہنچ بیارہ ہم ساتھ ہیں ہم ان کا ملاحب شکم کےustomedم موسیقی 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 اگر پہلے ہماری حکومت نے ان کے ساتھ باقیدہ مذاکرات بھی ہوئے جس پہ اس دن مہرم سے پہلے انہوں نے اپنا احتجاج ختم بھی کروایا گیا زاہر ہے بات ہوئی تھی مذاکرات ہوئے تھے تو احتجاج فتم ہوا تھا اور ہم اب ہم اگر آئے ہیں ایک چیز کا ہم ایک پوزیٹیو ایک چیز لے کر آئے ہیں تو ہم اسے کیوں نیگٹیو چیزوں کی قرف لے کر جائیں ہم بڑھ رہے ہیں آگے کی قرف ہمارا ذہن ہماری چیزیں جو ہے باتیں جو ہے ایک پوزیٹیو وے میں جا رہی ہیں تو آپ تمام ہم یہ میں یہ بھی کہوں گی کیونکہ آپ کا میڈیا کا سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا رول ہے ہم ایک پوزیٹیو چیز کو آگے لے کر چلیں جس سے ہم اپنے ملک کے لیے اپنے صوبے کے لیے اپنے لوگوں کے لیے ہم ایک مصبت سوچ لے کر آئیں اور اگر کسی چیز کا حل اگر بہتری سے مذاکرات سے ہوتا ہے تو ہم اس چیز کے طرف کیوں نہ جائیں یہ ہم نے پارل رہا مذاکرات کیے اس ماملے پر پارلمنٹ ایڈینز کی گروپ گئی ہے دو دفعہ گئی ہے مذاکرات کے لیے ہم نے ہر مسئلے پر مذاکرات کی ہے جسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آئین میں آپ چاکتا ہے اس کو دیکھے آئین میں یہ ہے کہ آپ چاہاں اپیزاوز کرنا چاہتے ہیں تو اس کو پروفیرس آپ پہلے اس مطالقہ علاقے سے ڈیسی کو اپنیکیشن دیں گے ڈیسی آپ کو جگہ دے گی کیونکہ آپ شرکیوں کو باقیوں کو تکلید نہ دیں یہ دلیقے کا آدھا ہے کہ ہمام کے لیے میں سبائے گواہدر کے باقی کسی بھی دیسٹک میں آپ اس پر اپنیکیشن دیں گے ہم آپ کو جگہ دیں گے آپ کو جگہ دید ہوں کیا آپ سے مزبتی کراد ہے؟ نہیں مزبتی کراد ہے اس کی کرپنا ہے دونوں طرف سے ہمارے پارلیمانی ہماری وہ نہیں نہیں ہم نے وہاں پر دیکھیں دونوں ہمارے پارلیمانی اے پیس ہیں ان کی جو بات تھی وہ ان کی آپ لوگوں نے پوری میرے خیال میں شاید ان کی بات ہی نہ سنی وہ ایک دوسرے کے پر جو بات کر رہے تھے وہ پوری طریقے سے تو سامنے وہ آئی نہیں رہی تھی نا ایک پوائنٹ کو لے کے وہ چل رہے تھے احتجاج ہم کسی اس کے پر کرے ہمیں احتجاج یہ ہے کہ خواتین کے اس ایشو کو اگر اس طرح سے اچھالا جا رہا ہے وہ ہمارے لینیوں موسیقی